تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسے آپ اپنے برڈز کے بچے کی گروتھ اچھی کر سکتے ہیں تو جیسے سب کو پتا ہے کہ برڈز کے بچے جب آتے ہیں تو ہم سوف فورڈ یوز کراتے ہیں لیکن سوف فورڈ یوز کرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی بیس نہیں تو ہر دوسرے دن ان کو کون یوز کرائیں مطلب سٹا مطلب چھلی بس بس اس سے آگے نہیں ہوتا مجھے تو یہ یوز کرانے سے آپ کے برڈز کی ہیلتھ بہت ہی زیادہ اچھی رہے گی اور جو بچے ہوں گے ان کی گروتھ میں بہت جلدی جلدی اضافہ ہوگا ہاں ایک چیز کا خیال لکھیں کہ جب بھی آپ کوئی سٹا پرچیز کریں تو اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس کا دانہ نرم ہے یا نہیں کیونکہ نرم دانے والا سٹا ہمیشہ یوز کرائیں اگر آپ یہ دیلی بیس پہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہر دوسرے دن اپنے برڈز کو یہ یوز کرائیں تاکہ اس سے آپ کے برڈز کے بچوں کی گروتھ وہ زیادہ اچھی رہے یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک سٹے کے کم سے کم دو سے تین پیس کر دینے اور ہر ایک پیس ایک کیش کے اندر ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا برڈ کتنے مزی سے اس کو کھاتا ہے کانٹینٹ اچھا لگو تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا شکریہ